موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سی اے ٹی وی میں آپ کے ساتھ آپ کا مزمان علیم غوری پروگرام ذرا دھیان سے کے ساتھ ناظرین ڈرائیونگ کے دوران اگر آپ کی توجہ سڑک سے ہڑتی ہے تو یہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اگر آپ کو نید آ رہی ہے یا پھر آپ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہیں تو آپ ڈرائیونگ مت کریں ٹریفک قوانین پر عمل کرنے سے حادثات میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے نیند کی گنودگی ایسی ہوتی ہے کہ سم ٹیم ایسے بندے کو نہیں پتا چلتا ڈرائیو کرتے کرتے ہاں آنکھ لگ جاتی ہے اور یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں موسٹلی 5 to 10 سیکنڈ کے لیے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایکسیڈنڈ ہو سکتا ہے سامنے ایکسیڈنڈ ہو گیا گاڑی نیچے اتر گئی اگر آپ موٹر وے پہ یا جٹی روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں ہلکی سی آنکھ لگتی ہے اس کے بیشمار نقصانات ہو سکتے ہیں کوئی جانی نقصانات بھی بیشمار جانی نقصانات ہی ہوتے ہیں اس وارے میں نیند کی حالت میں ڈرائیو کرنا نقصان دے ہیں نیند کی حالت میں ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے اسے ایکسیڈنڈ ہو سکتا ہے اور آپ کی جان بھی جا سکتا ہے نیند کی حالت میں ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انسان کسی ریم بھی جھٹکے کی وجہ سے ایکسیڈنڈ کروا سکتا ہے اپنا بھی اور کسی اور کا بھی رائیور نیند کی وجہ سے زیادہ پیسے کمانے کی خاطر وہ لوگ لالج کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے درجنوں لوگ اور بھی نقصان ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کی جان چلی رہتے ہیں ناظرین یاد رکھیں نشے اور غنودگی کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا ممنوع ہے ناظرین اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک کے دونوں اطراف گاڑیاں ٹریفک قوانینگ پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی جانب رما دماغ ہیں موٹر سائیکل سوار بائن لین میں جبکہ کار سوار دائن لین میں سفر کر رہے ہیں اتنے میں سامنے کی طرف سے ایک مزدہ آتا دکھائی دے رہا ہے یہ مزدہ تائن لین میں آ رہا ہے اس کے آگے کوئی گاڑی نہیں ہے اچانک یہ مزدہ گرین بیلٹ پر چڑ جاتا ہے اور گرین بیلٹ پر پڑے گملے سے ٹکرا جاتا ہے گاڑی کا فرنٹ میرر ٹوٹ جاتا ہے خوش قسمتی سے کوئی اور گاڑی اس حادثے کی زد میں نہیں آئی تو ناظرین اس میں غلطی کس کی ہے یقیناً ٹرک والے کی جس کو یا تو نیند آگئی یا اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹا اگر ڈرائیور محتاط رہتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا تو اس حادثے سے محفوظ رہ سکتا تھا موسیقی موسیقی ناظرین آپ نے دیکھا ٹرک والے نے بظاہد کسی ٹریفک قانون کی خلاف برزی نہیں کی مگر نیند آگئی کی وجہ سے یا سڑک پر توجہ ہٹنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گیا آپ کو ان وائلیشن سے بچ کر خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ